اسی کو سب کو سمجھتے ہیں اسی پر لوگوں بڑی گاڑی میں آجائے سلام کریں وہی سائیکل پہ آجائے تو اس کو دروازے کے قریب نہیں پھٹکنے شیخ سادی ایک گئے بادشاہ کے دربار دعوت میں تو آگے وہ کپڑے تھے ان کے اپنے سادی والے تو انہوں نے اندر جانے سے روک گیا وہ ایک دوست کے پاس گئے تو زمانے کا جوبہ کوپہ اسے کبھی تھوڑے دیر کے لیے دے وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا بھٹکنے کے لیے بڑا آگئی انہوں نے اندر پھلایا اٹھایا وہ جگہ بناتے بناتے نا بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھے جب کھانا شروع ہوا تو انہیں نوالہ دوڑا اور جیب میں ڈال دیا دیرے پھر بوٹی اٹھائی اور جیب تو بادشاہ نے کہا شیخ ساد آپ اتنے بڑے آدمی یہ کیے کر رہے ہیں کہنے گے جسے گلائے ہیں اسے کھلا رہا ہوں مجھے تو تم نے کوئی نہیں بولایا میں تو آیا تھا تم نے مجھے تھکے دیکھنے کہا دے یہ جب پھپ 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 بولا ہے اسی کو کھلا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو تولتے ہیں ان کی گاڑیوں سے اور یہ بھی ایسے بے وقوف ہیں اپنی قیبت لگاتے ہیں اپنی گاڑی سے ایک لوہ ہے کہ ڈپے پر تم اپنا میعار قائم کر رہے تھے تو تم کیا ہو اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہ رہے تھا تم اپنی حیثیت قائم کرنے کے لئے مرسیڈیس کے محتاج ہو لینڈ کروزر کے محتاج ہو تو لانت ہے اس عزت پر یہ عزت ہے ہی نہیں یہ تو دھوکہ ہے فریب ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرادل زندگی اندر ہے سب کو دل دریاء سمندروں دوپے کون دلانیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے منجمہانے ہو تو سارا جہان اندر آباد ہے باہر کے گدے کو تری پی سوٹ بٹھا کے اسے بی ام ڈوبی میں بٹھا تو اس کو بھی سلام کرو زنین آسمان سے قیمت انسان آجائے سائیکل پرکو گے پرکو گے پرکو گے کتھ ہو آگے کتھ ہو آگے پرکو گے تو یہ وہ تاثر ہے جو ہم نے غیر مسلم سے دیا ہے کہ وہ چیزوں کو دو دیں چیزوں کو پرکتے ایک زندگی ایمان والی کی ہے اس کا میاں اور ہے وہ اسے گزر رہا سمجھتا ہے کتب مل حیات الدنیا اللہ مطاع القرور وہ یہ دھوکہ ہے جو کوئی نظر آرہا ہے وہ ہے نہیں مطاع قلیل یہ تھوڑے دن کا ساتھ و سمان ہے اصل منزل میری آخرت ہے ان کا درز جندگی اور ہو جاتا ہے وہ کامیابی سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو رازی کرنا وہ کامیابی نہیں سمجھتے کہ کاروبار بڑھا لیں چاہے پینکوں سے کروڑوں کو پہلے نہ پڑھیں یہ پھر کاروبار تو ہو نہیں سکتا پینکوں سے نہ لیں تو کاروبار نہیں کہ تمہیں آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں آرام سے کہنے والا کون ہے تیار ہو جاؤ میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے میں اور میرا رسول دونوں تم سے لڑیں گے جو ایسا کریم ہو ایسا کریم ہو قارون دنیا میں ایک مجرم ایسا ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے اور اس نام کے بعد آج تک کسی نے وہ نام اپنا رکھا ہے فیرون تو ایک ٹائٹل ہے فیرون نام نہیں ہے فیرون ٹائٹل ہے جیسے کیسر ایک ٹائٹل ہے کسرہ ایک ٹائٹل ہے فیرون نام نہیں نام اس کا رامسیس تھا دنیا میں یہ واحد نام ہے جو پھر دوبارہ نہیں رکھا گیا نفرت کی وجہ سے قارون اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے زکاة کا مطالبہ کیا زکاة بنی بہت زیادہ تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا تم زنا کی ترمت لگا تیرا گھر بھرکوں موسیٰ علیہ السلام باز کر رہے تھے وہ کھڑا ہوگا کہ جو آدمی زنا کر اس کی کیا سزا ہے کہ شادی شدہ تو اس کو پتھر مار مار کے حلال کر دیئے غیر شادی شدہ تو کوڑے لگائے تو وہ کہنے لے گا یہ عورت کیا کہتی موسیٰ علیہ السلام نے پوشت کون کدھر ہے تو اس نے وہ کھڑی ہوگی کہاں وہے کیا کہتی ہو بہن جب اس نے نظر دوڑائی نور نبوت دیکھا تو وہ تو قوم پہلے کے جو میں کچھ بھی نہیں کہتی مجھے اس نے کہا تھا آپ پہ برائی کی تعمت لگا ہوں تو یہ میرا گھر بھرک ہے تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے جو کہے گا کریں تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہاں پکڑو اسے تو وہ جب اندر گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں مارا گیا تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو اور چلے گا کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر تو انہوں نے کہا اور پکڑو وہ معافی مانتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتا رہا اور پکڑو وہ سارا زمین میں دھنس گیا جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل اتنی معافی پر بھی تو نرمنا بھوا میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے بلاتا میں معاف کر دیتا تجھے میں اپنی راضی کر دیتا و عزتی و جلالی و استغاثنی لآغثو مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانتا میں معاف کر دیتا جو اتنا کریم رب ہو وہ کہتا ہے یاسون چھوڑ دو یا میرا تمہارے خلاف علاہ جانب اور اسلام آباد کا تاجر کہتا جی کم نہیں چلتا کم نہیں چلتا کیا چورت ہے بھئی کیا کیا کلیجہ ہے کیا کلیجہ ہے وہ اتنے بڑے شاہ انشاء سے ٹکر لے لی اور آگے اللہ کا رسول رحمت اللہ العالمین وہ چچا کا قاتل ہے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیش ہوا ہے تو صحابہ آگے بڑے ان کو قتل کرنے کے لئے جتنا آپ حضرت حمزہ کی میت پر روئے ہیں جتنا کسی پر نہیں روئے اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک جا رہی ہے اتنا روئے کہ اللہ کو غم کی تسلی کے لئے جبریل بھیجنا پڑا تو میرے معبود نہ رو میں نے ارش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اصد اللہ ہے و اصد رسول حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے اور ستر دفعہ نماز جنازہ پڑھ ستر دفعہ اور تک کسی کا جنازہ اتنا دفعہ ستر آدمی شہید ہوئے تھے جنگ ابر میں ستر تو میتیں آتی تھیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا دی جاتی تھیں لیکن حضرت حمزہ کی میت پڑھی رہتی تھی تو سب سے آخری جنازہ جب پڑھا گیا تو اس کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کو اٹھایا اتنا دکھ کو اٹھایا آپ میں چلچا اور جب مکہ میں مدینہ میں داخل ہوئے شہادت کے بعد تو آپ کے خاندان کے کوئی لوگ مدینہ میں تھے نہیں ابھی سارے مکہ میں تھے اور شہدہ کی اکثر تعداد مدینہ کی تھی کوئی اٹھا سٹھ آدمی انسار مدینہ شہید ہوئے چار مہاجر شہید ہوئے ان میں ایک عدرت حمزہ ہے تو جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو ہمارے نبی پھر رونے لگے اور فرمایا سب کے رونے والے ہیں اور حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں اما حمزہ تفلا بغا کیا آج حمزہ پہ رونے والا ہی کوئی نہیں تو جب انسار کی عورتوں کو پتا چلا تو وہ آئیں اللہ کے نبی کے در پر بیٹھ کر رونے لگیں تو اتنے دکھ کے بعد وہ قاتل جب سامنے آیا وحش کر گر 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 تو اللہ کے محبوب اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے ایسے کر گر 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 سر جکایا گی تو وحشی آیا ابدا مستنچیرے سے نقاب اٹھایا کہ اشہدو اللہ الہین و اشہدو انہ کا رسول تو آپ ایسے گوڑیوں ہوئے وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر کھبرا گیا اور مجھے پہچانا نہیں اور میں نے زور سے کلمہ پڑا لیکن صحابہ نے پہچان لیا تو انہیں ٹھک 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 تلواریں نکلیں ان کی نیاموں سے کہ ہر آدمی کی تمنہ ہوئی کہ آگے باٹھ کے میں قتل کروں سے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وحشی ہے یعنی اجازت دیجئے تو آپ نے کہا دعوہ پیشے ہٹ جاؤ کافر ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب آپ نے کہا تو وحشی ہے انگلی اٹھائے تو وحشی ہے اب نے کہا میرا چچا تو شیر جیسا شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہوگی انہوں نے ساری کہانی سنائی تو پھیلو ہاتھ اللہ کے نبی رونے لگے اللہ تعالیٰ بھلا کرے تیری جنت کا سامان میں نے کر دیا میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرا چچا مجھے یاد آتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے یہ رحمت للعالمین وہ بھی رحیم رحمہ اور یہ بھی رحیم اور رحمت للعالمین